موبی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی جنگلوں میں اکیلی جا رہی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ جکمی ہوتی ہے اس کے ہاتھ سے خون بھی نکل رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کوئی بندہ آتا ہے اس کے سر کو کپڑے سے ڈھک کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ اس لڑکی کے سر پر جوڑ سے مارتا ہے جس وجہ سے وہاں لڑکی بھی ہو سجاتی ہے اب جب لڑکی کے آنکھیں کھلتی ہے تو وہاں خود کو بندہ ہوا پاتی ہے اور اس کے سامنے اس کا پھادر ہوتا ہے یعنی کہ اس لڑکی کو یہاں پر لانے کیلئے کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے پھادر نہیں کہا تھا اور اس جگہ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر بلیک میجیک یل رہا ہے وہاں لڑکی اپنے پھادر سے روتے ہوئے کہتی ہے پھلیج مجھ کو جانے دو مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے اس کے پھادر اس کو اچھی طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے اب تب ہی ماں پر موجود ایک بڑی عورت اس آدمی سے کہتی ہے کہ جلدی اپنی بیٹی کو جندہ جلا دو اور وہ اب بلکل ایسا ہی کرتا ہے اپنی بیٹی کو اوپر پیٹرول ڈال کر اس کو جندہ جلانے لگتا ہے اور اس کی بیٹی اس کو بار بار منہ کر رہی ہوتی ہے پ کی ایک سیتان ہوتی ہے اور وہ اپنے پھادر سے کہتی ہے کہ میں نے اپنی ماں کو بھی مار دیا اور اب میں تم کو بھی مار دوں گی اور تب ہی وہ پھادر اپنی بیٹی کو جندہ جلا دیتا ہے جس کے بعد وہ ایک گن سے لے کر اس کے سر کو بھی اڑا دیتا ہے اب سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہم فرنس کے کچھ گروپ دیکھتے ہیں اور یہاں سارے کیمپنگ کرنے کے لیے جنگل میں آئے ہوئے تھے ہیں اس میں ایک ڈیبیڈ نام کا بندہ ہوتا ہے جو کی اپنی گلپرینڈ اور اپنے دوست دوستوں کے ساتھ یہاں پر آیا تھا اور ان سبھی کے ساتھ ان کی بہن بھی یہاں پر آئی ہوئی تھی جس کا نام میاں تھا دراصل میاں کو ڈرکس کی کافی بری آتے تھی اور یہاں سب لوگ اس کی اسی عادو کو چھڑوانے کے لیے یہاں پر لے کر آئے تھے اب وہ سبھی لوگ ایک پرانے سے گھر میں جاتے ہیں وہاں لوگ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو یہ گھر کافی زیادہ پرانا ہوتا ہے اور یہاں پر میاں کو کچھ عجیب سی بدبو آ رہی ہوتی ہے مگر وہ سب لوگ سوچ ہوتے ہیں کہ میاں یہاں سے جانا چاہتی ہے اس لیے ایسا کہہ رہی ہے مگر تب ہی ان کے ڈاگ کو گھر کی پرس پر کچھ دکھائی دیتا ہے اور وہ جب کارپیٹ ہٹا کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک سیکرٹ بیسمنٹ ہوتا ہے اور یہ وہی بیسمنٹ ہوتا ہے جہاں پر مووی کی شروعات میں جادو ٹونا ہوا تھا اب سبھی لوگ بیسمنٹ کے اندر جاتے ہیں جہاں پر کافی ساری مری ہوئی بلیاں لٹکی پڑی تھی اور وہاں پر کافی ساری عجیب سی چ دیویٹ کا ایک فرینڈ جس کا نام ایرک ہوتا ہے اس کو وہاں پر ایک بک ملتی ہے اور وہ اس بک کا لے کر واپس اوپر آ جاتا ہے دراصل یہ سیطانی کتاب ہوتی ہے اور اس کی مدد سے دوسری دنیا کا سیطان کو اس دنیا میں بلائے جا سکتا ہے اور یہ وہی کتاب ہوتی ہے جس سے مووی کی سٹارٹنگ میں وہ جادو ٹونا کیا گیا تھا اب ایرک اس کتاب کو کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی کتاب کو پڑھنے یا کھولنے کی کوشش کرے گا تو اس دنیا میں نرکھ سے سیطان واپس آ جائے گا اور یہ جاننے کے بعد ایرک اس کتاب کو پڑھتا ہے اور جیسے جیسے وہ کتاب پڑھتا ہے ان کے گھر کی طرف ایک سیطان بڑھنے لگتا ہے اور میاں جو کی گھر کے باہر ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ لیتی ہے اور وہ گھبراتے ہوئے واپس گھر میں آتی ہے جس کے بعد وہ گاڑی کی چابی لے کر تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے جنگل کی اور جانے لگتی ہے مگر وہ جب گاڑی چلا رہی ہوتی ہے تب ایک لڑکی کی آتما اس کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹی سی جھیل میں جا کر گر جاتی ہے اب میاں جلدی سے اپنی کار سے باہر نکلتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے میاں کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے جنگل کے ایک بڑے سے پیٹ کی سکھاؤں کے پاس چلی جاتی ہے اور تبھی اس پیٹ کی سکھائیں اس کو پکڑنے لگتی ہے اور اب وہاں پہ بھی ایک س سیتان آ جاتا ہے اور اس سیتان کے موہ سے کوئی عجیب سی چیز نکلتی ہے اور وہ اس لڑکی کے اندر چلی جاتی ہے ادھر ڈیویڈ اور اس کے پینڈ میاں کو جنگل میں ڈونڈ رہے ہوتے ہیں اور تبھی ان کو ایک پینڈ کی نیچے میاں بیٹھی دکھائی دیتی ہے وہ سبھی میاں کو واپس پرانے گھر میں لے جاتے ہیں اب میاں ان سبھی لوگوں کو بتانے کی کوشی کرتی ہے کہ اس نے جنگل میں کسی عورت کو دیکھا تھا کہ ابھی بھی وہ عورت ساتھی ہے مگر ان میں سے کو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا ان کو لگتا ہے کہ میاں کافی سمیے سے ڈرکس نہیں لے رہی ہے اس کی وجہ سے میاں کا دیماغ خراب ہو گیا ہے اب کوئی دیر بعد سبھی لوگ گھر میں ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں مگر ڈیویڈ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے ڈوگ کو کافی بری طریقے سے مار دیا ہے اور اس کو پر چلتا ہے کہ یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ میاں کا ہے اور اب وہ غصے میں میاں کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے اور ادھر ہم میاں کو دیکھتے ہیں جو کی سا ساور لے رہی ہوتی ہے اس نے گھر کے ساور کو پانی کو اتنا زیادہ گرم کر لیا تھا کہ اس پانی سے اس کا شریح جلنے لگا تھا مگر مانو میاں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور وہاں صحیح سمیے پر ڈیویڈ آ جاتا ہے میاں کو بچا لیتا ہے مگر میاں کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس سے جل جل ہسپیٹل لے جانا ہوگا ڈیویڈ اب جلدی سے میاں کو اپنی کار میں بیٹھاتا ہے اور سہر کی طرف نکل جاتا ہے مگر رات کے سمیں موسم کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور کافی تیج باریس بھی ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے راستے میں کافی زیادہ پانی لگ گیا تھا اور ڈیویڈ اپنی کار کو پانی میں سے پار نہیں کروا سکتا تھا اس لئے وہ واپس میاں کو اسی گھر میں لے آتا ہے اب ایرک سبیل کو کتابے کے بارے میں بتاتا ہے کتاب میں لکھا ہوا تھا کتاب میں لکھا ہ کرتا ہے اور وہ پوری طریقے سے اس دنیا میں آنے کے لیے پروسیس کرتا ہے اور اس پروسیس میں کچھ ایسے کام سامل تھے جیسے کی ڈوگ کو مارنا اور گرم پانی سنہانا اور میاں بھی ابھی یہی سب کچھ کر رہی تھی اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہا تھا کہ سیتان میاں کی بوڈی پر پوری طریقے سے کبجہ کرنا چاہتا ہے کسی بھی بندے کو ایرک کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا اور تبھی میاں بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کے پاس ایک سوڈ گن ہوتا ہے جس سے وہ ڈیویٹ کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور اس وجہ سے ڈیویٹ کے ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے اب میاں ایک سیتانی آواز نکالتے ہوئے کہتی ہے کہ تم سب لوگ آج ہی مارے جاؤگے جس کے بعد وہ اب بیہوس ہو جاتی ہے اب موکے کا پھیڑا اٹھاتے ہوئے اولویہ گن کو لینے جاتی ہے مگر تبھی میاں اولویہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس کے اوپر خون کی اُلٹی کر دیتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے اولویہ میاں کو بیسمنٹ میں گرا دیتی ہے اور ایرک جلدی سے بیسمنٹ کا دروازہ بند کر دیتا ہے اولویہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے وہ بھی سیتان کے گبجے میں آ چکی تھی اور ایرک جب اولویہ کو چیک کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک دھاردار ہتھیار سے خود کی سریر کو کاٹ رہی ہوتی ہے اور اب وہ ایک کانچ کے ٹکڑے سے ایرک کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے ایرک اس کو مار دیتا ہے اب تبھی وہاں پر ڈیویٹ آ جاتا ہے ڈیوی میں گئی ہوئی تھی تب میاں بیسمنٹ سے روتے ہوئے مدد کے لیے نیٹالیا کو آواز لگان لگتی ہے نیٹالیا اس کی مدد کرنے کے لیے بیسمنٹ میں جاتی ہے مگر اس کو میاں کی چال سمجھ آ جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے مگر تبھی اس کا پیر پھسل جاتا ہے اور میاں اس کو پکڑ لیتی ہے اس کے ہاتھ پر جوڑ سے کاٹ لیتی ہے اب تبھی ڈیویٹ وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ نیٹالی کو بچا لیتا ہے جس کے بعد وہ ڈیویٹ جنجیرو کی مدد سے اسے بیسمنٹ کو لوگ کر دیتا ہے اب دوسری طرف ایرک اسی کتاب کو پڑ رہا ہوتا ہے جس میں لکھا تھا جب سیتان پانچ لوگوں کو مار دے گا تو آسمان سے خون کی باریس ہوگی اور وہ اپنی دنیا سے اس دنیا میں آ سکے گا اس کو روکنے کے تین طریقے ہیں پہلا اس انسان کو جندہ چلا جیا جائے جیسا کہ ہم نے مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھا تھا دوسرا اس انسان کو دپسان جیا جائے اور تیسا سب سے خطرنا طریقہ اس انسان کے چھوٹے چھوٹے ٹک� دھو رہا تھا اور وہ اپنی جان بچائنے کے لیے ایک چین سو کی مدد سے اپنی ہاتھ کو کاٹ لیتی ہے اور تبھی ایرک اور ڈیویڈ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں نیٹالی کو دیکھ کر وہ لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں جس کے بعد ڈیویڈ نیٹالی کی ہاتھ پر پٹی کر دیتا ہے اب ایرک ڈیویڈ سے پوچھتا ہے کہ وہ ان سب کیسے روکے گا ڈیویڈ کہتا ہے کہ وہ اس پورے گھر کو آگ لگا دے گا اور پیٹرول کو لوگیں پورے گھ جس کی وجہ سے ایک میٹ جل جاتا ہے اور اس سے ڈیویڈ کی من میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ سوتا ہے کہ میاں کو جمعین میں دفنا دے گا اور جب سیطان میاں کے شریح سے چلا جائے گا اس کو الیکٹرک سوٹ دے کر واپس جندہ کر سکتا ہے اور وہ یہاں کرنے کے لیے سبھی سمانوں کو اکھٹا کرتا ہے جس کے بعد میں بیسمنٹ میں جاتا ہے اب ڈیویڈ میاں کو پکڑنے کوئی کوشی کرتا ہے مگر میاں اس پر کافی بری طریقے سے حملہ کر دیتی ہے اور وہ اس کو مارنے ہ والی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایرک آ جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر میاں کو پکڑ لیتے ہیں مگر ایرک کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دم توڑ دیتا ہے اب ڈیویڈ میاں کو گھر سے باہر لے جاتا ہے جہاں پر وہ ایک بڑا سا گڑھا کھوٹ کر اس کو دفنا دیتا ہے اور کچھ دیر بعد اس کو لگتا ہے کہ سیطان اس کی بارڈی سے چلا گیا تب وہ میاں کو واپس گڑھے سے نکالتا ہے مگر میاں کی ہارڈویٹ اب بند ہو ہو چکی تھی اور ڈیویڈ اس کو الیکٹرک سوک دیکھ کر ہوس میں لانے کامیاب ہو جاتا ہے اور یہاں پر دونوں ہی بچ جاتے ہیں اب یہاں پر لگتا ہے کہ مووی کی ہیپی انڈی ہو چکی ہے مگر نہیں جب ڈیویڈ گھر کے اندر جاتا ہے تو ایرک ایک کیل کو لے کر ڈیویڈ کے گردن میں گھسا دیتا ہے کیونکہ ایرک بھی سیطان کی کبجے میں آ چکا تھا اب ڈیویڈ سمجھ چکا تھا کہ وہ مرنے والا ہے اور اس لئے وہ گھر کے سبھی درواز بند کر کے گھر کے ساتھ خود کو بھی آگ لگا دیتا ہے اور یہاں پر ڈیویڈ اور ایرک دونوں ہی مر جاتے ہیں اور گھر کے باہر صرف میاں بستی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ مووی ختم ہو گئی لیکن نہیں کیونکہ اس سیطان نے پروسیس پورا کر لیا تھا جس کے بعد آسمان سے خون کی باریس ہونے لگی تھی اور جمین سے ایک سیطان نر کی دنیا سے اس دنیا میں آ چکا تھا جو کہ میاں کو مارنے کی کوشی کرتا ہے اب کچھ دیر بعد میاں اور اس سیطان کے بھی چوہ بلی جیس جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیطان زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور یہاں پر اچھائی کا سورج چمکتا ہے اور اسی کے ساتھ مووی کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے آئی ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ 30 سال 2013 میں آئی مووی ایویل ڈیٹ کی کہانی تو پھر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کر دی جائے گا دھنیواد